نمست دوستو آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستیہ سناتر میں پچھلے دو ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے دو سوال رکھے تھے ہمارے اسرائیل دی درشک مطر نے وہ سوال رکھے تھے سوال بہت ہی سیدھا سا تھا کہ جب بھارت میں رہنے والے مسلمان اسرائیل کو جو کی بھارت کا مطردیش ہے جو کی بھارت کی اس پینڈیمک میں بہت زیادہ ساہیتہ کر رہا ہے پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے بھارت کو صرف اور صرف اسرائیل نے ہی سپورٹ کیا تھا اور اس کی پوری طریقے سے ساتھ میں وہ کھڑا رہا جس سمیہ پر پوکرن ہوا تھا اس سمیہ پر بھی کیول اسرائیل ہی بھارت کے ساتھ میں کھڑا رہا تھا فلسطین نے آج تک اس طریقے کا کوئی سپورٹ نہیں کیا بھارت میں ہمیشہ وہ آتنکوادی پاکستان کے راستے بیجنے کے لیے ہمیشہ تت پر رہا لیکن پھر بھی بھارتی مسلمانوں کا سپورٹ کیول اور کیول فلسطین کے لیے ہے سوال بہت ہی لازمی تھے اور بہت چھوٹے چھوٹے دو سوال تھے کہ اگر بھارتی مسلمان پھر بھی فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس سپورٹ میں وہ نرندر موڈی کو نازی کہہ رہے ہیں نازی اس لیے بدنام تھے کیونکہ انہوں نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو مارا تھا جو لوگ موڈی کو نازی کہہ رہے ہیں وہی لوگ اسرائیلیوں کو یہودیوں کو آتنک وادی بتا رہے ہیں تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ بھئی آپ پہلے یہ تیہ کر لیجئے کہ کیا نرندر موڈی نازی ہے یا پھر یہودی آتنک وادی ہیں اور دوسرا سوال اس سے بھی جدہ چھوٹا تھا کہ پورے وشو کے اندر ایک سو اسی کروڑ سے ادھیک آبادی والے مسلمان جو بھارت میں تیس کروڑ سے ادھیک ہو چکے ہیں وہ بھارت میں آئے دن اس بات کا ودھوہ ویلاپ کرتے رہتے ہیں کہ وہ الپسنگچک ہے لیکن پورے وشو میں کیول نبی لاکھ کی آبادی والے اسرائیلی کیا الپسنگچک نہیں ہیں کیا ان کے لیے ان کا دل نہیں پسیزتا کیا ان کا دل ان کے لیے نہیں روتا آج تیسرا سوال ہمارے اسرائیلی مطر کے دوارہ انہی مسلمان لوگوں سے بہت سمپل سا اور بہت چھوٹا سا سوال ہے پچھلے کچھ دنوں سے مسلمانوں نے اپنے ساتھ میں ان سبھی کے سبھی آندولن جیویوں کو ساتھ ملا لیا ہے جو کسان آندولن میں پڑے ہوئے تھے جی ہاں ان لوگوں نے بھی بھارتی مسلمانوں کی سنگت میں رہ کر کے آئے دن باب بدلنے کی جو ریتی تھی وہ اپنا لی ہے اب انہوں نے تورنت فلسطین کو پکڑ لیا ہے اور وہ فلسطین کا سپورٹ کر رہے ہیں یہی نہیں جو لوگ بامسیف مول نیواسی اور بھارت مکتی اور ہندووں کو یہودیوں کا ونشج یا یہودیوں کی طرح ہی بتا کر کے ان کو یوریشیا بھیجنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں ان سپورٹس میں کچھ میسیجز دیے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 1945 کے آس پاس کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 35 کے آس پاس یہودیوں نے پلسطین میں آ کر کے شرن مانگی تھی اور یہاں پلسطین کے جو لوگ تھے انہوں نے کھیرات میں یہودیوں کو جمین دی تھی اور وہ وہاں پر شرنارتھی کے روپ میں آئے تھے شرنارتھی کے روپ میں آئے ہوئے لوگوں نے آج وہاں کی جو ستھانی پلسطین تھے ان لوگوں کو مار کر کے خدیڑ دیا اور جو کی ایک چھوٹا سا ایریا تھا اسرائیل کا اس کو بڑھاتے 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 اتنا بڑھا کر لیا ہے کہ جو مول وہاں کے ستھانی نیوازی تھے ان لوگوں کو باہر خدیڑ دیا گیا یا پھر مار دیا گیا اور چھوٹے سے ایریا میں ہی سنگ کچھت کر کے چھوڑ دیا گیا ہے ہمارے اسرائیلی مطر بھارت کی بہت گہنتہ کے ساتھ میں سٹڑی کرتے ہیں اور انہوں نے ایک چھوٹا سا سوال مسلمانوں سے پوچھا ہے انہوں نے کہا کہ جب بھارت میں CAA NRC قانون بنایا گیا اس سمیہ پر بھارتے مسلمان جن کی کوئی ناغرکتہ نہیں جانے والی تھی وہ اپنے باہر سے آ کر کے بھارت میں بسنے والے گسپیٹی اسلامی لوگوں کی یہاں پر ناغرکتہ دلانے کے لیے سڑکوں پر چون جمع ہو گئے تھے جب ان لوگوں کو پتا ہے کہ باہر سے آنے والے جو گسپیٹیوں ہوتے ہیں یا جن کو رہنے کے لیے کیمپس بنا کر کے دے دیے گئے وہ بھوشے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہی دیش کو کھا جائیں ٹھیک اسی پرکار جیسے کہ ہم اسرائیلی فلسطین کو کھا گئے مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے حالانکہ اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو پھر بھی بھارتے مسلمان باہر سے آنے والے میامار اور بانگلہ دیش سے آنے والے گسپیٹیوں کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ CA اور NRC میں انہی لوگوں کو باہر بیجا جانا تھا جن کے پاس میں بھارتیہ ناغرکتہ نہیں تھی اب آپ جرا سوچئے کہ دوگلے پن کا یہ تیسرا سوال تیسرا سٹینڈرڈ آ چکا ہے مسلمان ابھی تک پچھلے دو سوالوں کا جواب نہیں دے پائے ہیں یہ وہی مسلمان ہے جو ابھی تک نازیوں کا ہٹلرز کا فوٹو اپنے گھروں میں چپکاتے تھے وہی مسلمان تھے جو ابھی تک قرآن کی آیت 5 1.5.82 کا حوالہ دیتے ہوئے ہٹلر کو اپنا باپ بتاتے تھے اب جواب دیں کہ جب گسپیٹ یہ کسی دیش کے اوپر اس قدر تک شاسن کر سکتے ہیں تو بھارت میں گس کر کے گسپیٹ کرنے والے لوگوں کے پرتی بھارتے مسلمانوں کے دل میں اتنی سہردائتہ ان کے پرتی اتنی ادارتہ کیوں ہے اور وہ کیوں چاہتے ہیں کہ بہار سے آنے والے ان نربھکشی لوگوں کو یہاں بھارت ورش میں بسایا جائے بہت سیدھا سا سوال ہے حالانکہ مسلمان جس پرکار سے یہ نہیں جانتے کہ ان کو کیا بولنا ہے کیا ٹویٹ کرنا ہے جب سوال پوچھا جائے تو جواب نہیں دیا جاتا ان کے پورو کے ایک ناجائج پتا جی جن کا نام ہے عمران خان یعنی پاکستان کے پرائم منسٹر وہ بھی نوام چومسکی جو کہ ایک امریکن ویکتی تھے فلسطینی ویکتی بتا کر کے ایک فیک کوٹ لکھ کر کے ٹویٹ کر دیا حالانکہ یہ ویکتی دوہزار بارہ میں ہی کہہ چکے ہیں کہ میں نے ایسا کہیں بھی کچھ بھی نہیں کہا ہے لیکن فیک ٹویٹ کرنے میں یہ لوگ سب سے آگے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے جس پرکار سے انہوں نے اسرائیلیوں کے مائیگریشن کے بارے میں اس طریقے کے فیک نیرےٹیو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا ہے کہ پراثم ویشویدو کے بعد میں اوٹومن ایمپائر کی سماپتی کے بعد یون نے سوم اسرائیل کو بسانے کے لیے آدیش دیے تھے اور یوکے کو اس کے آرڈر دیے تھے لیکن فیک نیوز اور فیک نیرےٹیو بنا کر کے اپنے لوگوں کے پرتی لوگوں کے دل میں دیا پیدا کروانا جبردستی دیا پیدا کروانا آپ کو اس ویڈیو سے بھی پتا لگ جائے گا کس پرکار سے فلسطینی لوگ خود اپنے بچوں کا میکپ کر کے دکھانے کا پریاس کر رہے ہیں کہ اسرائیلیوں نے ہمارے دیش پر اتنا بڑا حملہ کر دیا ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بچے گھائل ہو جا رہے ہیں دوستو ان لوگوں کا سب سے بڑا پروپیگنڈا چاہے وہ شاہین باغ ہو اور چاہے بھارت میں ہونے والے کتنے بھی جو بھی ویدروئی ان کی طرف سے ہوں ہیں سب میں یہ عورت اور بچوں کو ہی آگے رکھتے ہیں وہی ٹھیک پرکار کا طریقہ جو کی فلسطین میں اپنایا گیا ہے فیک ٹویٹس، فیک نیرےٹیو اور فیک کوٹس یہی پر بات رک جاتی تو الگ بات ہوتی اس کے ساتھی ساتھ انہوں نے ہٹلر کے اوپر بھی ایک فیک کوٹ بنایا اور اس میں لکھا کہ ہٹلر خود کہتا تھا کہ میں نے ایک تیہائی یہودیوں کو مار کر باقی کو اس لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ دنیا یہ جان سکے کہ میں نے ان ساٹھ لاکھ یہودیوں کو کیوں مارا دوستو میں بھی ایک کوٹ بنا دیتا ہوں سارے مسلمانوں کو بھلے ہی پاکستان بھیج دیا لیکن تھوڑے سے ہم نے بھارت میں اس لیے رکھ لیے تھے تاکہ ہندووں کو یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دماغ میں رہے کہ ہم نے باقیوں کو کیوں مار کر کے یہاں سے پاکستان قدیڑا تھا اس پرکار کا جو فیک ٹویٹ ہی لکھنا ہے اور فیک کوٹس ہی بنانے ہیں تو باقی صحیح تو یہ کیوں نہیں اور بھارت ورش میں یہ جو نیرےٹیو بن رہا ہے جو فلسطین کا سپورٹ اور ہزرائیل کا ویرود ہو رہا ہے اس کی نیو میں اگر ہم جائیں تو وہ ہمیں ملتی ہے اندرہ گاندی شاسن کال سے اندرہ گاندی شاسن کال میں ہی یاسر عرافات کو نہرو شانتی پورسکار دے دیا گیا تھا یہ وہی یاسر عرافات ہے جس کے سر پر تقریباً دو ہجار لوگوں کی ہتیا کا آروپ تھا آٹھ سے ادھک ویمان اس نے خود نے ہائی جیک کروائے جس نے کی پورے وشو کو بارود کے ڈھیر پر رکھ دیا اور جس نے کی خود آتنک واد کی استحاپنا کی اور یہی نہیں اندرہ گاندی کے جانے کے بعد میں راجیو گاندی نے اندرہ گاندی انترہ شانتی پورسکار بھی اسی یاسر عرافات کو دیا تھا یاسر عرافات فلسطین اسلام قرآن اور ان کے جتنے بھی مانتائے ہیں ان سب کو یہاں بھارت ورش میں کانگریس ساشن کال کے دوران سر آنکھوں پر رکھا گیا اور اسی طریقے کا محول بنا ہوا تھا اور وہ محول اب آ کر کے ٹوٹا ہے کیونکہ سچائی لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جبکہ بعد میں اسی یاسر عرافات نے خود کشمیر کے لوگوں کا سمرتھن کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی ستھیتی ٹھیک ویسی ہی ہے جس پرکار کی فلسطین کی بنی ہوئی ہے آج بھارت کشمیر پر حملہ کر کے کبجہ کرنا چاہتا ہے جیسے کہ اس لیے کشمیریوں کو الگ ہو جانا چاہیے اور ان کو اسلام کے نام پر لڑائی کے لیے آ گیا نہ چاہیے کشمیر میں جو ابھی تک کے حالات بنے ہوئے تھے وہ یاسر عرافات کے بھڑکائے ہوئے تھے جس کو کی کانگریسیوں کے آقاؤں نے شانتی کے بڑے بڑے پورسکار دیے تھے اب بات کرتے ہیں اس فیک نیریٹیو کی جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلسطین کے نوابوں نے کھیرات میں اسرائیل کو جمین دی تھی اور انہوں نے انہی فلسطینیوں کو گھیر گھوٹ کر کے مار دیا اور ان کی جمینوں پر حملہ کرتے چلے گئے دوستو فلسطین اور اسرائیل کے یدھوں کی اس پوری لسٹ کو دیکھئے اس لسٹ میں آپ کو پتہ لگے گا کہ کس پرکار سے فلسطینیوں نے اسرائیلیوں پر بار بار حملے کیے اور اسرائیلیوں نے ان یدھوں کو بار بار جیتا ہے اور جیتے ہوئے جو وجت اکشیتر تھے ان پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے یعنی کہ آپ جن کی کتابوں میں خود یہودیوں کے خلاف اتنی بھینکر باتیں لکھی ہوئیوں کہ یدی انتیم یہودی ویکتی اپنی جان بچا کر مسلمانوں سے کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپ جائے گا تو پتھر بھی کھڑا ہو کر گواہی دے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے آؤ اس کو مار دو انتیم یہودی کے انت سے پہلے تو ان کو جنت بھی نہیں ملے گی اتنی بھینکر بات ان کی کتابوں میں ہے اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کو کھہرات میں جمین دی تھی ٹھیک اسی پرکار سے جس پرکار سے نرندر موڈی ایک آم کارے کرتا جس کے پیچھے کانگریس پڑی رہی اور یہی نہیں جو ویکتی 2019 میں ہار سکتا تھا اس کو اتنی گالیاں دی اس کے ساتھ میں اتنے یدھ کیے کہ وہ اور مجبوط ہو گیا آج بھی اسثیتی وہی ہے کہ کانگریس لگاتار نرندر موڈی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے لگاتار اس کو گالی دیتی ہے لگاتار اس پر حملے کرتی ہے اور وہ ویکتی اتنا ہی مجبوط ہوتا ہے اسرائیل کی اسثیتی ٹھیک ویسی ہی ہے اس کو کوئی جمین خیرات میں نہیں دی گئی تھی بلکہ انہوں نے شہری علاقوں میں جمین نہ خرید کے بہت دور دراج کے اور نرجن پرانت پہلے آ کر کے سوم خریدے تھے جمینوں کے پکے کاغج بنوائے تھے اور پھر ان کی آلیا یعنی کہ ان کی لہرے آئی تھی وہ لوگ وہاں پر اترے اور انہوں نے ان نرجن پرانتوں میں اپنے گھر بنا کر کے وہاں پر سروائیو کیا اور پھر ان فلسطینیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان فلسطینیوں کو ہرا کر کے انہوں نے ان کے اکشتروں پر قبضہ کر لیا ان سچائیوں سے آپ کا روبرو ہونا فلسطینیوں کے پرتی کانگریس کا اتنا سمرتن اور اتنا ان کے پرتی لین ہونا یہ اس بات کو سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھارت میں ابھی تک چاہستیتیاں چل رہی تھی اس وجہ سے اس ویڈیو میں اتنی جتنی بھی جانکاریاں دی گئی ہیں پرتییک وقتی تک پہنچانا یہ آپ کا کرتویہ بنتا ہے تیسرا سوال جو ہمارے اسرائیلی مطر نے پوچھا ہے بہت جائج ہے اور اس پر بھارتی مسلمانوں کو جواب دینا ہی چاہیے یہ ویڈیو اگر آپ کو جانکاریسے بھرپور لگے تو اس کو سب کے ساتھ میں شیئر اوشے کیجئے میرے سنگ بولے ستیہ سناتن ویدک دھرم کی جائے جائے ہندواندے ماترم